ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سوگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں دوستو آئیے دیکھتے ہیں شلوار کمیز کاٹ دیا تھا لیکن کیسے کاٹا یہ آپ کو سمجھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں شلوار کا نیچے کا حصہ یعنی یہ بیلٹ والی ہے تو چار پلہ ہم اس کو بچھائیں گے دو 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 نچار ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے دیکھیں رومالی بھی یہ کاٹ لیا تھا اور یہ اوپر کا بیلٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیلٹ ہے اور نیچے والے گھیرے میں کا جو حصہ ہے وہ پلیٹ ہو کے اوپر والے بیلٹ میں سل جاتا ہے اور دیکھیں سب سے پہلے ہم لمبائی نہ پیں گے ٹھیک ہے بیلٹ کا حصہ جو ہے ساڑھے چھینچ رہتا ہے ساڑھے چھینچ ہم زیادہ ترکھتے ہیں ساڑھے چھینچ ہم بیلٹ ہو گیا یہ دیکھیں نشان اوپر کا نیفے کا اس طرح سے نشان لگ جاتا ہے اور اس کے بعد میں جو باقی حصہ رہتا ہے وہ نیچے کا رہتا ہے تو اس طرح سے دوستو شلوار جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جوائنڈ ہم نے تھوڑا سا رکھا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں شلوار جو ہے پوری یہاں سے جو ہے دیکھیں لٹک ہو جاتی ہے ساڑھے چھے کے بعد جتہ بھی لٹک ہے پندرہ انچہ چودہ انچہ اور اس کے بعد میں یہ لمبائی پھر اسی حصہ سے ساڑھے چھے چھوڑ کے نیچے چھتیس انچہ لمبائی تھی تو لمبائی کا نشان دیکھے لگا ہوا ہے اور تھوڑا سا دبا رکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں بکرم پٹی پلٹنی رہتی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے کہچی سے کٹ کر دیتے ہیں یہاں سے جتی موری ہے نشان لگا کے دبا تھوڑا آدھائیں چکر رکھ کے اور اس طرح سے کٹنگ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے نیچے کا حصہ کٹ گیا دیکھیں کہچی سے اس طرح سے کٹتے ہیں یہ اس طرح سے بڑھا بڑھا کے اس طرح سے کہچی سے کٹا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان ہوتا ہے اور مین ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیمپل پیس کو کٹنا اور دیکھیں یہ بیلٹ میں جب پلیٹ پڑھے گی تو اس طرح سے پوری اوپر بیلٹ میں پلیٹ پڑھ کے اور یہ گھیرے میں سیل جائے گی یہ دیکھیں اوپر ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیلٹ والی چلوار بنتی ہے اور نیچے کی طرف بگرم پٹی آپ پلٹ کے اور دیکھیں یہاں پہ یہ رومالی لگ جائے گی اور رومالی ایک بس وہم ہے عورتوں کا کہ جو ہے رومالی ضروری ہوتی ہے رومالی ایسی کچھ ضروری نہیں ہوتی جو رومالی کا حصہ ہے اسی سیم پیس میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے جوائنٹ کے بغیر ہی لیکن کچھ وہم ایک زمانے سے جو چیز چلی آ رہی اسی پرکار سے کہ رومالی ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے رومالی ضروری نہیں ہوتی وہ لوز کرنے کے لیے جان کے پاس سے بنائی جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں جمپر بھی ہم نے کٹ دیا تو جمپر کس طرح سے کٹا تھا وہ بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں جب سے پہلے ہم جو ہے سامنا رکھیں گے ٹھیک ہے سامنے میں آپ دیکھیں نشان ہم نے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے شولڈر کا نشان ٹھیک ہے سوڈر کے بعد میں اور یہ دیکھیں یہ پیچھے کا حصہ ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے کا حصہ ہے اور یہ اوپر کا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو ابھی اس میں تال نہیں کٹا ہوا ہے تو تال بعد میں کٹیں گے تو اس طرح سے دیکھیں کہچی سے نشان لگا کے یعنی دیکھیں کہچی سے کٹ دیا جاتے اس طرح سے پہلے لمبائی کی نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہپ کا جہاں سے چاک پلتی ہے پھر کمر اس کے بعد یہ دیکھیں کمر کا نشان یہاں پہ ہے اور اس کے بعد اوپر ارمول کا یہاں پہ سے ارمول کا ہے اور یہ اس طرح سے جتہ سینہ ہوتا ہے جتہ سینہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے اس طرح سے نشان لگا کے ایک اینچے ٹیپ سے اور اس طرح سے پٹری سے نشان لگاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی جتی ہپ ہے اس کا نشان لگایا جاتا ہے پھر کمر کا پھر گیرے کا یعنی سارے نشان لگا کے پٹری سے اس طرح سے کھیچ کے اور اس کے بعد میں اگر آپ پوری شروع سے دیکھنا چاہتے تو بہت سارے ویڈیو ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی ہمارے چینل کے اندر جا کے یہ تو کٹنگ کر چکے تھے اس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائیتے اس پیس نہیں تھا اس طرح سے دیکھیں اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ لگی ہاں جب سامنا کٹی دیا ہے تو اس میں ہم سامنے تال بھی کٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں تال ابھی کٹ رہے ہیں اس طرح سے تال کٹ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تال کٹ گیا ہے تو اس طرح سے سامنے کا تال بھی کٹ گیا اور یہ یہاں سے پورا چاک تک جو ہے سائٹ کا بھی کٹ کے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یعنی یہ پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سامنے بھی پورا ہو گیا اس کے بعد یہ اس تین بھی جو ہے لگ بھگ کٹ چکے تھے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے لمبائی کا نشان لگا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے بلے کا سب سے پہلے لمبائی کا اس کے بعد مہری پھر اس کے بعد یہاں پہ بلہ اور اس کے بعد یہ پٹری لے کے ہم اس طرح سیپ جو ہے تھوڑی سیپ پٹری لیں اور اس کے بعد اس طرح رکھ کے اور ایسے نشان لگا دیں اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا سا بڑھا بڑھا کے سائٹوں سے کٹ دیں گے اور اس کا ارمول ناب لیا جاتا ہے کہ گھٹ بڑھ تو نہیں رہا ہے اگر ایک بار میں صحیح نہیں آتا ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے اس تین بھی لگ وقت کٹ گئی یہ امید ہے کہ ہمارے سبھی بہن بھائیوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے بعد جو آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر کے آپ جو ہے اپنے فائملی کا اپنا اور جتنے بھی کسٹمر ان کا سب کا کار کے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دکان کا یہ کام ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ اسی طرح سے کٹنگ کریں دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیج ٹیل شکریہ دنیواز جائے ہیں